لیڈیزن جنٹلمن اسلام علیکم امید ہے تمام احباب بخیر و افیت ہوں گے صبح بخیر پچھلے دو دن سے گروپوں میں بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی ہے ایز یوزل اور یہ کوئی نئی بات بہرحال نہیں ہے چونکہ جب بھی ڈیٹ ہوتی ہے تو ڈیٹ سے چند دن پہلے چند دن بعد بڑے بڑے پلوان بڑے بڑے ایڈوائزر بڑے بڑے قانون دان جو ہے وہ میدان میں آتے ہیں وہ اپنے اپنے مشورے دیتے ہیں اور پھر اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں لیکن اس دفعہ کچھ صورتحال ہمیں ذرا ڈیفرنٹ لگی ڈیفرنٹ ہی سوالے سے لگی کہ دوست جو ہے وہ بہت زیادہ ایموشنل ہیں بہت زیادہ جذباتی ہیں اور وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں کہ جی یہ سب ٹوپی ڈراما چل رہا ہے اتنی لمبی لمبی ڈیٹ لی جاتی ہے لیگل ٹیم صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہی ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے کچھ لوگ تو لیگل مشورہ دیتے ہیں اور کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ بھی تمام مسائل کا حل جو ہے وہ دھرنا ہے سڑکیں بلوک کرنا ہے منٹوں میں جو ہے وہ میٹر ریزولو ہو جائیں گے اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جناب ہمیں جانا چاہیے اور ہم جا کے اپنی ڈیگل ایک وار کریں وقلاہ ہائر کریں اور سیفر امان کی زمانت نہ ہونے دیں اور کوٹ میں فریق بن کے تو نیپ کے ذریعے ہم پیسے نکلوا لیں تو میں فرسٹ اف آل تو ایک چیز تھوڑی سی ذرا کلیر کر دینا چاہوں گا آپ تمام احباب کو ہماری بیڈ لکھ یہ ہے کہ کچھ ایسے احباب ہمارے درمیان موجود ہیں ہمارے گروپوں میں موجود ہیں ایون کے جن کے نام سے میسیجز جنریٹ کیے جاتے ہیں اور جب ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھی جاتی ہے تو ان کا بی فار یو سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہوتا ان کی آنے ٹیکل کی انویسمنٹ نہیں ہے وہ خود اپنے موں سے بارہا مان چکے ہیں کہ ہماری کوئی انویسمنٹ نہیں ہے ہم تو صرف خدای خدمتگار ہیں یہاں پہ مشورے دینے کے لیے آتے ہیں گروپوں میں اور اس کے بعد جو سیکنڈ کٹیگری ہے وہ یہ ہے کہ اب ایک کی تسر کسی دوسرے کے ساتھ ہے دوسرے کی تسر کسی تیسرے کے ساتھ ہے جنگ ان کی آپس کی ہے نیٹورکرز کی رگڑا جو ہے وہ پانچ لاکھ خاندانوں کو ملتا ہے اگر وہ ایک بات کرتا ہے تو دوسرے نے اس کے اپوزٹ بات کرنی ہے تو بس وہ ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے چکر میں اگر رگڑا لگا ممکنہ طور پہ تو وہ ان پانچ لاکھ خاندانوں کو لگے گا یہ ذہن میں رکھئے گا تو میں نہ صرف اپنی طرف سے بلکہ ملک نوید صاحب کی طرف سے سیف صاحب کی طرف سے میں ریپیٹ کروں گا سیف صاحب ملک نوید صاحب میں اپنی طرف سے اور ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے تمام احباب کو ایک میسیج دینا چاہوں گا اور اس کو ریکارڈ کا حصہ رکھا جائے تاکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ کبھی بھی بوقت ضرورت تاکہ سند رہے جو صاحب صاحب کے بس میں تھا ہے جو ہمارے بس میں تھا ہے ہم نے کیا کر رہے ہیں انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے reason کہ صاحب صاحب نے from the day one ایک ہی بات کی کہ I am the law abiding citizen of Pakistan جو ہو گیا so ہو گیا میں قانون سے راہ فرار اختیار نہیں کروں گا and I will face اور وہ شخص face کر رہا ہے ٹھیک ہے اب situation یہ ہے کہ چونکہ یہ قانونی جنگ ہے معاملہ جو ہے وہ sub judicious ہے عدالت میں ہے آپ جس طریقے سے لوگ کہتے ہیں جی prime minister portal پہ جائیں ہم بھی prime minister portal پہ گئے یاد ہوگا آپ کو more than 35,000 complaints گئیں لیکن آگے سے ایک ہی جواب ملا کہ پائی جی ہم عدالتی معاملے میں مداخلت ہی نہیں کر سکتے ہیں آپ prime minister سے جا کے مل لیں آپ وزیر قانون سے جا کے مل لیں آپ کسی سے بھی جا کے بات کر لیں president of Pakistan سے جا کے مل لیں آگے سے جواب ایک ہی ہے کہ چونکہ معاملہ عدالت میں ہے لہذا ہم مداخلت نہیں کر سکتے ہیں میں ان تمام احباب سے دست بستہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم نے ہمیشہ action plan کی بات کی تو ہمارا بڑا clear cut ایک action plan ہے ہمیں جو قریبی رستہ ملتا ہے قریبی رستہ رستے دو ہے نا یا تو ہم نیب میں چلے جائیں اوکے نیب میں چلے گئے تو پھر تسلیح رکھیں کہ آنے والے تقریباً اگر یہ دو ہزار بائیس ہے تو پھر دو ہزار بتیس میں ہم expect کر سکتے ہیں کہ اگر کسی کو کچھ ملنا ہوا تو definitely مل جائے گا اور اس عرصے تک کہ اس کا فیصلہ بھی ہو چکا ہوگا دوسرا دوسرا ویگ کیا ہے کہ جس طریقے سے آثار نظر آ رہے ہیں اور اللہ نے چاہا تو بہت جلد جو ہے وہ سیف سب ہمارے درمیان ہیں سیف سب باہر آ جائے اور وہ اپنے ہاتھوں سے جس کا جو لینا دینا ہے وہ اس کو کرے ہم اس راستے پہ کہ سیف سب باہر آئیں ہم ہمارا ویجن بڑا clear cut ہے ہم یہ ساری ٹکرے مار چکے ہیں جہاں جہاں پہ بھی اپروچ ہو سکتا تھا جہاں جہاں پہ ہم منت ترلہ کر سکتے تھے ہم نے کیا اب آ جاتے ہیں دھرنا کرنے کے لیے ساری option کے حوالے سے ہم بتا رہے ہیں کسی دوست کو لگتا ہے کہ جی ہم اگر باہر نکل آئے اور اسلام آباد کی سڑکیں بلوک کر دیں تو یہ پانچ لاکھ لوگ اکاموڈیٹ ہو جائیں گے ہم ان سے ایک ہی بات کریں گے کہ دیر نہ کریں ضرور کریں آج کریں as early as possible کریں اسلام آباد میں کہتا ہوں کہ بلوک کر کر رکھ دیں ٹی وی پہ بریکنگ نیوز چلنے چاہئے واہ کیا بات ہے جی بی فار یو کے متاثرین نے اسلام آباد کو ہی بلوک کر کر رکھ دیا گورنمنٹ جسے کہتے ہیں نا گوٹ نے ٹکنے پہ مجبور ہو گئی نیب گوٹ نے ٹکنے پہ مجبور ہو گئی عدلیہ نے اپنے فیصلے چینج کر دیئے ہیں اور پانچ لاکھ لوگوں کو ان کی ادائی گیاں ہو گئی ہمیں بہت خوشی ہو گئی کریں کوئی شخص جا کے سیف صاحب کے خلاف فریق بننا چاہتا ہے most welcome کریں جو جو بھی آئیڈیا جتنے بھی قانون دان بیٹھے ہوئے ہیں جتنے بھی ایڈوائزرز گروپوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اس میسیج کو ریکارڈ کا حصہ رکھئے گا اگر کیس خراب ہوا کیس میں توالت ہوئی کوئی پرابلم ہوئی اور پانچ لاکھ خاندان اگر متاثر ہوئے تو پھر اس کے ذمہ داری پی وہ اپنے سر لیں گے وہ جو بھی ایکشن کرنا چاہ رہے ہیں دونوں صورتوں میں خدا کرے کہ جو ان کے مشورے ہیں ہم تو دعا مانگتے ہیں کہ ہم غلط ہوں وہ ٹھیک ہوں وہ آئیں اور مقصد تو کیا ہے منزل کیا ہے پانچ لاکھ لوگوں کی اکموٹیشن پانچ لاکھ لوگوں کو ان کا حق دلانا اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا سہرہ ان کے سر ہوگا ہم پبلکلی ایڈمیٹ کریں گے کہ یار سوری ہم سے مسٹیک ہوئی ہم نے یہ رستہ اختیار نہیں کیا یہ بہت زیادہ سیانے لوگ تھے انہوں نے یہ رستہ اختیار کیا اور اس کا کریڈٹ بھی انہی کو جاتا ہے اور اللہ ان کی آخرت بھی سمار دے گا کہ انہوں نے پانچ لاکھ خاندانوں کے لیے بڑا زبردست ٹیپ لیا جو کہ ہم نہیں لے سکے شاید ہمیں آئیڈیا نہیں تھا ہم غلط ٹریک پہ تھے اور یہ بڑے اچھے ٹریک پہ تھے اور انہوں نے بڑا اچھا ایک ڈسین لیا اس کا سہرہ بھی ان کے ساتھ جائے گا پبلی کلی ہم ایڈمیٹ کریں گے اور ہم معافی بھی مانگیں گے کہ ہم غلط تھے بھائی یہ لوگ ٹھیک تھے ہم نے تو اتنا رسے ٹریک کے بٹی کے پیچھے لگا یہ آیا اور انہوں نے دستی دستی سارے کے سارے میٹر ریزولف کروا دی ہم معافی مانگیں گے لیکن اگر کسی کے کسی بھی سٹیپ کی وجہ سے اگر یہ پانچ لاکھ خاندان رل گئے یہ پانچ لاکھ خاندان ضلیل ہوئے اور بات سالوں پہ چلی گئی تو پھر اس کی ذمہ داری بھی ان کے سر ہوگی اور ہم لوگ بریوز ذمہ ہوں گے جازہ اس میسیج کو جو ہے وہ ریکارڈ کا حصہ رکھا جائے تاکہ کبھی ان فیوچر اگر ضرورت محسوس ہو تو یہ سند رہے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ